یہ دیکھیں میرے فارم کے سارے دودھ پینے والے بچے ہیں کچھ دودھ پیتے ہیں جو بڑے ہیں جو بڑے ہیں وہ ہم نے صرف ملک لیٹ ڈاؤن کے لئے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں چھے دن کے سات دن کا ہے یہ بچہ یہ سارے کے سارے انسیمنیشن مطلب ہے کہ بیج کے کٹے ہیں مختلف قسم کے سیمن آتا ہے ہمارے فارم پہ ہر تین چار مہینے بعد نمبر چینج ہوتے ہیں لیکن پروجنی جتنی بھی آرہی ہے بہت زبر دست ہے گروہ تھے ان کی آپ کو نظر آرہی ہے فیڈنگ کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا پھر بتا دیتا ہوں یہ کاف سٹارٹر پڑے ہمارے پاس ان مول کاف سٹارٹر اور یہ خوشک جوی ڈالی ہوئی ہے ہم نے ہے جی سے کہتے ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے یہ اس لئے میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس لئے ڈالتی ہیں کہ بچوں کے پیٹ نہ پڑھیں نیچے کی طرف یہ دیکھیں یہ چار چار مہینے کے ہیں کچھ چار مہینے سے بڑے ہیں اور سب یہ چار مہینے پہ جتنے بھی ہیں سب ڈیڑھ سو کیجی سے زیادہ ان کا بزن ہے جوی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ کے پاس جوی نہیں ہے تو پہلے دو مہینے تو بندہ ڈالتے رہے دودھ کے ساتھ ہی پھر ایسا کریں کہ بندے کو تھوڑی کے اندر تھوڑا تھوڑا میکس کر کے دینا شروع کر دیں یہ کٹا دیکھیں یہ بھی چار مہینے کا ہے ایک سو پچاس گلوں کا انسیمنیشن ہے بیج رکھوانے کا فائدہ میں آپ کو اس لئے بتا دوں کہ بیج آج کل جتنے بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے وہ سب کے سب ریکارڈڈ انیمل کی ہیں مطلب ہے ان کے ماں کا بھی باپ کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے چاہے وہ ٹیسٹ بھول کا ہے اس کے ریزرڈ بہت اچھے ہیں کوشش کریں کہ بھول کی بجائے اپنے جانوروں کو سیمن لگوائیں یہ دیکھیں کٹا چھ سات دن کا یہ بھی یہ دو مہینے کا اچھے سیمن کی میں بات کر رہا تھا جتنے بھی آج کل گورنمنٹ کے اے ای ٹکنیشنز ہیں ان کے پاس جو بھی سیمن ہے وہ بہت ہی بردست ہے چاہے پروون بھول کا ہے یا ٹیسٹ بھول کا ہے پروون بھول کے کافی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پروون بھول کا سیمن چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہم دیتے ہیں صرف لائف سٹاک فارمز پہ یا پھر جو ہمارے ریجیسٹرڈ بریڈر ہوتے ہیں یہ پروون کا کٹا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا یہ پروون بھول کا کٹا ہے یہ اس کی شکل بھی بتا رہی ہے وہ سیمن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب جو بھی پرائیویٹ سوری گورنمنٹ کے جو ایٹ ٹکنیشنز ہیں وہ جب سیمن رکھے جاتے ہیں بقاعدہ گورنمنٹ نے نو دو گیارہ ایک سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے وہ جو سیمن رکھیں گے اس کی پوری ڈیٹیل وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ کا فون نمبر اور کس بھول کا سیمن رکھا ہے وہ نو دو گیارہ سسٹم پہ اپ لوڈ ہوگا وہ ڈیپارڈمنٹ ہے جب مرضی چاہے آپ کو کال کر کے کنفرم بھی کر سکتا ہے کہ واقعی کہ آپ کے جانور کو انسیمنیشن ہوئی ہے یا جب آپ کا جانور بچہ دے گا اگر بچہ ٹھیک نہیں آتا آپ کو شک ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ڈی این اے ٹیس بھی کروا سکتے ہیں تو وہ کنفرم ہو جائے گا کہ جو اے ٹیگنیشن نے سیمن رکھا تھا آیا وہ ہی تھا یہ اس نے غلط نمبر لکھا تھا یہ بہت اچھی سہولت دی ہے میرے خیال سے دو نمبری کے چانسے سو میں سے شاید ہی دو فیصد ہوں گے کہ نسیم صادق صاحب دو ہزار چودہ میں جب آئے تھے تب اس ڈیپارڈمنٹ کی کنڈیشن کچھ اور تھی اور تین چار سال انہوں نے کام کیا ہے اب الحمدللہ لائس ٹاک کا ایک نام بن گیا ہے پہلے انسیمینیشن کی پروجنی ایسی نہیں آتی تھی کیوں کیونکہ جو بولز ایس پیو پہ جاتے تھے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا نہ کوئی کنفرمیشن ہوتی تھی اب وہ بقاعدہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے کٹے کا کہ واقعی اس ماں کا ہے اس باپ کا ہے اس کے بعد پھر سیلیکشن ہوگے وہ ایس پیو پہ جاتا ہے ایک یہ دکھاتوں میں آپ کو کٹا یہ دیکھیں یہ بھی پروون بول کا ہے اس کے ٹیسٹیکل بھی دیکھیں اتنے لمبے نظر آ رہے ہیں اور ان کی شکل بھی پرفیکٹ بول والی ہے کوشش کریں اورنج کلر کی بائیک پہ جو آج کے لئے اے ٹیکنیشنز ہیں آپ کے جانور جب ہیٹ میں آتے ہیں اس کو انسیمنیٹ کروائیں انسیمنیشن کے پھر بارہ گھنٹے بعد دوبارہ انسیمنیٹ کروائیں تو انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے اور پروجنی بھی ساری ایسی ہی آئے گی اور اگر میل آ جاتا ہے میں تو کہتا ہوں میل آئے وہ دی بیسٹ ہے کیونکہ آگے اس سے پوری نسل چلنی ہے آپ کے پاس ایک دو میل بھی اچھے آ جائیں تو پوری نسل سیٹ ہو جاتی ہے فی میل جائیں گی وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوں گی اگر آپ کے پاس اچھے جانور ہے تو کوشش کریں کہ ان کا ملک کا ریکارڈ رکھیں اپنے پاس ہفتے میں دو تین دفعہ لازمی ریکارڈنگ کریں صبح شام تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جانور کا ایکچول دودھ کتنا ہے یہ کٹے کٹیاں مکس ہے جب ہی کھا رہے ہیں شوک سے دیکھیں یہ اندر بندہ ڈالا ہویا کرلی میں دو پہر کے بات چونکہ دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی اس لئے اندر بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کٹا اب یہ ٹیسٹ بھولکا ہے یہ ٹیسٹ بھولکا ہے لیکن اس کی شکل بلکل پروون بھولنے جیسے جائے ٹیسٹ بھولکا ہے یہ ٹیسٹیکل چک کرے ہیں یہ بھی ٹیسٹیکل چک کریں یہ بھی ٹیسٹیکل چک کریں یہ پہلن جھوٹی کو ہے ملتا نہیں ساید میرے کو تائیں گی بھی وہ تو کنہ میں لیٹھ کرنا جاتھا ہاں یہ پیس ملے ہی ہیں